ترکی کے ڈرون نے ایرانی صدر کے ہیلیکپٹر کی نشاندہی کر دی ترکی کے ڈرون نے تپش کے ایک ماخص کی نشاندہی کی ہے جو ممکنہ طور پر ایرانی صدر رشی کے تباہ ہیلیکپٹر کا ملبا ہو سکتا ہے مشتبہ جگہ تبریز شہر سے سو کلومیٹر دور ہے ڈرون کی نشاندہی کے بعد تہتر امدادی ٹیم میں ممکنہ حادثے کی جگہ پر روانہ کر دی گئی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریسکیو ٹیمیں اب علاقے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں حادثے کے پندرہ گھنٹے بعد بھی اب تک کوئی بھی امدادی ٹیم ہیلیکپٹر تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ایرانی صدر وزیر خارجہ اور ہیلیکپٹر میں موجود دیگر افراد سے متعلق ابھی کچھ پتا نہیں چل سکا بارش اور دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم ہے جو تلاش میں دشواری کا سبب ہے دوسری جانب روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ جس مقام پر تپش تھی وہاں ہیلیکپٹر کا ملبا نہیں ملا روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حکام نے تپش کی جگہ کا جائزہ لیا مگر ہیلیکپٹر کا ملبا نہیں ملا اقوام متحدہ کے ایک ترجمان کے مطابق عالمی ادارے کے سیکٹری جنرل انتونیو گوتریس اس حادثے سے متعلق تفصیلات حاصل کر رہے ہیں ایران کے سرکاری اور نیم سرکاری خبر ایجنسیوں نے ملیاسر چوک میں کچھ لوگوں کے اجتماع کی تصاویر شائع کی ہیں ایران کے مطابق اجتماع میں موجود افراد نے دعایا کلمات پڑھ کر صدر اور ان کے ساتھ آنے والے وفد کی صحتیابی کے لیے دعائیں کی ہیں